اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وہ سب کو ان کو ہٹاتا ہے وہ ہٹاتا ہے لیکن وہ پھر بھی بار بار اس کے اندر گرتے ہیں وہ ہٹاتا ہے پھر اس کے اندر گر 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 جلتے ہیں فرمایا لوگو تمہاری حالت یہ ہے میں جہنم کی اس آگ سے تم لوگوں کو پرے ہٹاتا ہوں اور تم بڑھ بڑھ کے جہنم کے اندر گرتے ہو میں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھوکے پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹاتا ہوں لیکن تم اس کے باوجود جہنم کے آگ میں گر رہے ہیں تو آپ کا درد اپنی ذات تک نہیں ہے کی محنت میں لگے رہے ہیں دوسروں کی پرواہ نہیں نہیں بلکہ آپ دوسروں کو دعوت تبلیغ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مارفظ کی منازل طے کرواتے ہیں کیونکہ بس حوقات صرف اپنی فکر میں لگے رہنا اور دوسروں کا درد اس کے اندر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدھا پسند نہیں آتی جوہاں یہ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی جو سرکش ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس بستی کو اُلڑ دو تیرینے والوں کو حالا کر دو کیوں یہ سرکش ہو گئے باغی ہو گئے ہیں ان کے بغاوت حدوث سے تجاوز کر گئی ہے حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رب زجلال اس بستی میں وہ جو فلان آدمی وہ تو بڑا عابد ہے بڑا زاہد ہے ہر وقت تیری عبادت تو ذکر و عذکار میں ہیں یہاں تک کہ ایک سر موئی نیرہ اب بھی تُس سے تیری نافرمانی نہیں کرتا تیرا اتنا فرما بردار بندہ ہے کیا اس کو بھی بستی کے اندر حلاک کر دو کہا کہ ہاں اس کو بھی حلاک کر دو حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم کہا رب زجلال کیوں وہ تو تیرا بڑا نیک بندہ ہے ہر وقت تجھے یاد کرتا ہے ہر وقت تیری عبادتوں میں لگا رہتا ہے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اپنی ذاتی عبادتوں میں تو اس قدر مرامق ہے ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے لیکن پوری بستی جو سرکش ہے میری بغافتیں کرتی ہیں میرے حکموں کو پامال کرتی ہیں اس پر اس کے دل میں کبھی کوئی درد و تکلیف نہیں اٹھتی کہ میرے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس کو کوئی درد ہو تکلیف ہو اس کو میرے حکموں کے ٹوٹ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے لہٰذا اس حلاکت کے اندر اس کو بھی حلاک کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جائرہ ہے کہ جب سچی محبت محبوب سے ہو تو محبوب کا حکم ٹوٹے تو آپ کو درد ہونا چاہیے کامل کو دعا کے درجے میں انسان دعا کر یا اللہ ان نافرمانوں کو ہدایت اتا فرما یا اللہ ان سرکشوں کو ہدایت اتا فرما تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کی کریڈی بیلیٹی لکھی جائے کہ یہ صرف تکمیل نفسی کی محنت نہیں کرتا بلکہ دوترے جب اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو اللہ کے حکموں کو ٹوٹنے پر اس کے دل میں درد اٹھتا ہے تکلیف ہوتی ہے اللہ اس پر بھی عجر و سواب بتا فرماتے لیکن اگر نیری تکمیل نفس ہو دوسرے کی فکر نہ ہو لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبی کی کہ ابو جہل یہ بدوقت ایسا نالائق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف تکمیل نفس کی فکر نہیں کرتے بلکہ تکمیل خلق کی کوششی بھی کرتے ہیں دعوت تبلیغ کر کے ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں ایسے شخص کی مخالفت کر رہا ہے ایسے شخص کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے جبکہ نماز بنیادی عبادت ہے جس سے وہ روکتا ہے اس سے اللہ نے تنبی فرمائے